جمہوریہ چیک کے خریب جنوبی مشرق حصے میں توفان بگولوں نے چار دیہاتوں کو تباہ کر دیا جس میں لگ بگ دیر سو افراد زخمی ہوئے ہیں اور کچھ افراد کے ہلاکت کی بھی قدشات ہیں ایمبولین سرویس کے نمائندے نے بتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ جمعیرات کے روز یہ توفان آسٹریلیا سیلوریکیا کے سرحد کے متاثر کیا تھا انہوں نے کہا کہ توفان نے گاؤں کے کچھ حصوں اور ہوتنز کے شہر بڑوں حصوں کے تباہ کر دیا ہے ٹورنٹو سے تقریباً ایک سو پچاس افراد زخمی ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے ہلاک ہونے کا بھی خدشہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی اپنے گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں مسس نے کہا کہ آسٹریلیا اور سیلوریکیا کے ڈاکٹر اور فائر فائٹرز ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں چیک فوج نے بھی تلاشی اور امدادی کاموں میں مصروف عمل ہے